اسلام علیکم جی ویلکم بیک میں چینل امید ہے سب دیکھنے والے جان کے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور اپنی لائف کو کارے ہوں گے انجوائے تو الحمدللہ آج ہے جمعہ رات کا دن تو ہم جا رہے ہیں جی عمرے پہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جس جو ہمیں اپنے در پہ بلوار ہے تو جی یہاں پر میں نے بنائی تھی بریانی کیونکہ یہ زہر کے بعد کا ٹائم ہے اور ہمارے ہاں موسم ہے تھنڈا اور باہر اور یہ بارش یہاں پر زینب اور عیشہ کو بھی میں نے نہلا دیا تھا کیونکہ انہوں نے کنگی عمرے کے دوران نہیں کرنی تو بال جب میں نے کہا چلیں سوک جائیں اور باہر ہو رہی تھی بارش تو بچوں کو میں کھلا رہی ہوں یہاں پر کھانا کافی یعنی کے جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تب سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے تین مہینے ایک چار مہینے پہلے میں نے عمرے کیا تھا الحمدللہ تو یہ دیکھیں یہ والی بارش ہو رہی ہے باہر اور ایک دم فل شدید والی بارش شروع ہو گئی تھی تو میں تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ میں کیسا موسم ہوگا تو اگر بارش زیادہ ہو تو پھر وہاں تھوڑی مشکل ہوتی ہے عمرے کرنے کے دوران تو ماشاءاللہ بہت زیادہ فل والی ہو رہی تھی بارش کہ الحمدللہ اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ آج جو ہے نا موسم کافی زیادہ اچھا بنا ہوا ہے تو جی ہم پر ہماری ذلہ خطبت سنبی ہو گئی ہے ریڈی اب زینب احشاء کو بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا ان کو جو ہے نا بال میں نے ان کے کر لیا تھے سیٹ اور جیسے ہی ہم گھر سے نکلے تو باہر موسم ہو گیا تھا تھنڈا اور ساتھ میں میں نے ایک بڑا سا ترماز جو ہے نا چائے کا بنا لیا تھا کیونکہ ایک سردی تھی اور دوسرا جب بھی ہم سفر پر جاتے ہیں تو میں ہمیشہ جو ہے نا چائے بنا کے ہی جاتی ہوں تو جی الحمدللہ اب جو ہے نا ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں اور جو عمرے کے نوافل تھے وہ ہم نے گھر سے ہی ادا کر لیا تھے کیونکہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ مکہ کی حد سے باہر ہے تو ایک حد ہوتی ہے وہاں سے ہمارا جی گھر ہے باہر تو جی سامنے یہ دیکھیں مکہ کا ٹاور جو ہے نا نظر آ رہا تھا اور ہمارے ہاں جو علاقہ ہے نا فول تھنڈا تھا اور یہاں پر جو ہے نا موسم بلکل بھی صاف تھا بلکل بادل یا بارش نہیں تھی کئی کی بادل تھے وہ بھی دور دور تو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ علاقہ بھی بلکل تھنڈا ہوتا ہے تو جی یہاں پر ہم نے گاڑی پارک کر لی تھی کیونکہ حرم کے ساتھ پھر گاڑی نہیں کھڑائی جاتی تو ہم نے یہاں پر لے لی تھی ٹیکسی راستے سے تو ہم اب جا رہے ہیں لیکن یقین مانے اتنا زیادہ کوئی راشتہ تھا کیونکہ آج جمعہ رات تھی اور جمعہ رات سے ہمیشہ جو ہے نا دور دور سے لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو کچھ ایسا ہی تھا تو جی بس ہم اللہ اللہ کر کر پہنچ گئے اللہ پاک کے گھر شکر ہے اس ذات کا تو دیکھیں ماشاءاللہ موسم بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور بچے تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لیکن راشت کا مت پوچھیں اگر کوئی بھی میرا یہاں ویڈیو دیکھتا ہو جو سعودی عرب سے ہو تو ان سے میری یہی کہوں گے اگر فیملی کے ساتھ ہو تو جی جمعہ رات کو بالکل بھی نہیں آئے مکہ میں کیونکہ اتنا زیادہ راشتہ ہم گھار سے تقریباً دو تین بجے نکلے تھے اور ہمیں عمرہ کا ادا کرتے ہوئے رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بات گئے تھے تو یہاں پر ہم نے کچھ لے تھی سیلفیاں حرام میں ہم پہنچ گئے تھے اور دوبارہ سے ہم ہو گئے تھے فریش اور نماز وغیرہ کا جو ہے نا دوبارہ سے میں نے وضو بنا لیا تھا تو جی ماشاءاللہ یہاں پر ہو رہی ہے مغرب کے اعظان میں آپ کو سناتی ہوں تو ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ ہم نے جانا مغرب کی نماز پڑھی تھی حرم پاک میں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا ہم گھر سے تو کافی جلدی نکلے تھے اصیر کے بعد تقریبا نکلے تھے مجھا اچھے سے یاد نہیں ہے تو جی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے آگے جانے دیا کیونکہ جو آتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا راستہ بند کیا ہوا ہوتا ہے اور ڈریکٹ جو ہے نا اندر انٹر نہیں ہونے جاتے تو جی ماشاءاللہ ہم اندر آگئے تھے تو جی ابھی آبھی جو ہے نا اپنا دل تھام لے ابھی دیکھیں سامنے سے خانہ کعب آ تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ دل کو سکون ملا شکر اعزاد کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور میں نے سب اپنے دیکھنے والوں کی سب کے لئے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک جو میرا چینل دیکھتے ہیں ان سب کی جو نیک خواہشات ہیں اللہ پاک پوری فرمائے اور باقی جو مسلمان ہیں ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ پاک پوری فرمائے آمین سم آمین اور اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو بھی سب مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سامنے سے خانہ کعبہ اور راشت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا زیادہ راشت تھا تو یہاں پر زلائخہ کو ان کے پاپا نے اٹھایا وہ تھا اور نیچے زینب اور عیشہ ساتھ تو جا رہی تھی لیکن ابھی سے تانگ ہو رہی تھی تو یقین کریں بہت زیادہ راشت تھا بچے جو ہے نا ایک دم تانگ ہو گئے تھے تو جی ہم نے خانہ کعبہ کے تواف کے صرف دو ہی چکر کمپلیٹ کیے تھے کہ عشاء ہوگی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مغرب اور عشاء میں کتنا گیب ہوتے تھے تو اس ٹائم ہم نے صرف دو ہی خانہ کعبہ کے چکر لگائے تھے تو ماشاءاللہ یہاں پر ہو گیا تھا پھر دوبارہ عشاء کا ٹائم تو ہم ڈھونڈ رہے تھے جی جگہ بیٹھنے کے لئے کیونکہ یہاں پر تو عشاء کے بعد ماشاءاللہ ہمارا عمرہ جو نا دس بج ہو گیا تھا کمپلیٹ اور ہماری عشاء ہو گی تھی یہاں پر گم جب ہم واپس آ رہے تھے ہم نے اس کو ڈھونڈا تو الحمدللہ وہ مل گئی تھی تو جی یہ تھا ہمارا عمرہ تو اپنا اور اپنوں کا رکھیں خیال اللہ حافظ